ایک شخص نے کہا کہ مرزا غالب کے بارے میں بتائیں یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا یہ غالب نے کہا غالب جو ہے وہ قادریہ سلسلے میں بیعت تھے وہ انڈیا میں اس دور میں نام بھی بڑے جو ہے وہ مزاہیہ ٹائپ کے نام ہوتے تھے تو ان کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا کالے میاں یعنی انڈیا میں ہمارے جو گزرے ہیں ان لوگوں کے نام اسی طرح کی ہوتے تھے کسی کا نام جمعن میاں کسی کا نام کلو کسی کا نام کچھ کسی کا نام کچھ آج تو یعنی آج اگر کسی کو بتایا تو شرم ہاتھی ہے کہا جی تمہارے دادا کا نام کیا تھا بھائی کسی کا جمن ہے کسی کا کلن ہے کلن بھی تھا ہاں تو اسی طرح ان کے مرشد کا نام تھا کالے میاں قادری سلسلے میں بیعت تھے وہ اب جو مسائلِ تصوف انہوں نے بیان کیے ہیں غالب نے اعتقادی مسئلہ ہے وہ وہ فیض نہیں ہے یعنی ایک صوفی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ بن جائے گا جو غالب نے تصوف کے مسائل بیان کیے ہیں یعنی انہوں نے مشاہدہ حق کی بات کی ہے مشاہدہ حق کی بات جو کی ہے اب اس میں آپ کا اعتقاد تو بن جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غالب کو سمجھنے کے لیے آدمی پہلے سے آدھا چریہ ہو اب غالب کو کون سمجھے گا آرائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنو یعنی ایسے ہو گیا کہ جیسے کسی پارٹی میں جانا ہے اور بیگم ابھی تک میک اپ کر رہی ہے پارٹی ختم بھی ہو گئے وہ میک اپ میں لگی ہوئی ہے ابھی تک اسی طرح وہ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے آرائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیش نظر ہے آئینہ دائم نقابل اب یہ جو شعر تھا انہوں نے امام مہدی کی آمد کے لیے لکھا آرائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیش نظر ہے آئینہ دائم نقابل اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ گرچے کے بات ہو مشاہدہِ حق کی بنتی نہیں ہے بات ساغر و مینہ پیے وغیر اب اللہ کے دیدار کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن مزہ تباہے گا جب ایک جام ہاتھ میں ہوگا لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ظاہری شراب کی بات کر رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ مرشد کی نگاہوں سے جو ان کو پینے کو میں ملتی ہو اس کی بات کر رہے ہوں جو ان کو وظیفہ ملتا تھا اس وظیفے کی ساری شراب خرید کے لے آتے تھے ایک دن بیوی نے پوچھا کہ نوشے میاں یہ گھر کا نظام کیسے چلے گا آپ تو سارے وظیفے کے جو پیسے ملے اس سے شراب خرید کے لیے آئے تو وہ کہنے لگے کہ کمبخت تجھے اللہ کا وعدہ یاد نہیں رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے شراب کا نہیں کیا تھا رزق اللہ دے گا شراب ہم خود لے لیتے ہیں رزق کا وعدہ کیا ہے اللہ نے شراب کا وعدہ تو نہیں کیا اب یہ ان کا اپنا ایک یعنی اعتقاد ہے لیکن کچھ تو ہوگا ان میں غالب میں جو امام مہدی سیدنا گوھر شاہی نے جب آپ لال باغ میں تشریف فرما تھے تو علامہ اقبال کی روح کو حاضر کرایا اور غالب کی روح کو حاضر کرایا اور ان کو نوازا بازی چائے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ایمہ مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر ایمہ مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہیں کلیسہ میرے آگے ہیں بہادر شاہ زفر کو جو آخری بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا گوروں نے آکے اس کو قید کر لیا رنگون بھیج دیا اور خود بیٹھ گئے اب یہ وظیفہ لینے کے لیے گئے تو تو گوروں نے پوچھا کہ بھئی تو مسلمان ہو تو انہوں نے کہا آدھا مسلمان ہو تو وہ پریشان ہوئے کہنے کے کہ وہ کیسے بھئی سور نہیں کھاتا شراب پیتا ہوں تو آدھا مسلمان ہوا نا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار پر کوئی ہمیں رولائے کیوں ہاں وہ نہیں خدا پرست ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو ہوں دین و دل عزیز جس کو ہوں دین و دل عزیز اس کی محفل میں آئے کیوں جس کو ہوں دین و دل عزیز اس کی محفل میں آئے کیوں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں غالب تو غالب ہے مشکل پسندی ہے برجستگی ہے غالب کی شاعری میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بناوٹ اور سجاوٹ نہیں ہے جو حال ہے ان کا وہ قال میں تبدیل کر دیا شاید یہ وہ انہوں نے ہمارے لئے لکھا تھا عاشق ہوں میں ماشوخ فرے بھی ہے میرا کام مجنو کو برا کہتی ہے لیلہ میرے آگے لوگوں کی جو ماشوخ ہیں ان کو ایسا بٹھاتا ہوں کہ لیلہ مجنو کے سامنے کھڑا ہو کے کہتی ہے کہ مجنو تو غلط ہے عاشق ہوں میں ماشوخ فرے بھی ہے میرا کام مجنو کو برا کہتی ہے لیلہ میرے آگے غالب تو غالب غالب جیسا شاعر جو ہے دوسرا تو نہیں آیا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریتے ہو جو ابراک جس تجو کیا ہے دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس مرض کی دوا کیا ہے ہم ہے مشتاق اور وہ بیدار تنویر بھائی یہ ماجرہ کیا ہے ایک شیر جو غالب کا ہے وہ بڑا زبردست ہے غالب نہ کر حضور میں تُو بار بار ارض غالب غالب نہ کر حضور میں تُو بار بار ارض ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر ہستی کے مت فریب میں آ جائی یو حسد ہستی کے مت فریب میں آ جائی یو حسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں آتے ہیں غیب سے آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش سروش جو ہے وہ کہتے ہیں فرشتے کو سروش اور سریر جو ہے کاغذ کی جو آواز سرکنڈے کے قلم سے جب لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر تو اس سے جو آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں سریر کہ یہ جو سرکنڈے سے لکھ رہا ہوں میں قلم سے کاغذ کے اوپر جو آواز آ رہی ہے یہ آواز فرشتے کی لکھتی ہے مجھے غالب سریر خامہ نوائے سروش آئے آئے دیکھئے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا کاغھے کاغھے سخت جانی ہائے تنہائی نپوچ صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر کا جذبہِ بے اختیارِ شوق دیکھا جائے ہے سینہِ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا یعنی قید کے اندر بھی پاؤں کی نیچے آگ لگی ہوئی ہے موہِ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا دھمکی میں مر گیا جو نہ بابِ نہ برد تھا عشقِ نہ برد پیشہ طلب گارِ مرد تھا تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا اڑنے سے پیش تر بھی میرا رنگ زرد تھا تعلیفِ نسخہائے وفا کر رہا تھا میں کیا کہا؟ تعلیفِ نسخہائے وفا کر رہا تھا میں مجموعِ خیال ابھی فرد فرد تھا مجموعِ خیال ابھی فرد فرد تھا بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی درو دیوار سے ٹبکے بیاباں ہونا وائے دیوان گیے شوق کے ہر دم مجھ کو وائے دیوان گیے شوق کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیرہ ہونا لے گئے خاک میں ہم داغِ تمنہِ نشات کبھی زندگی میں ہمارے بھی خوشی آئے گی اس کا سینے پہ داغ لے کے قبر میں جا پہنچے خوشی نہیں ملی لے گئے خاک میں ہم داغِ تمنہِ نشات تو ہو اور آپ بسد رنگِ گلستہ ہونا اے دوست غم خاری میں میری صحیح فرماویں گے کیا زخم کے بھرتے تلق ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا جب تک میں نے اپنے ناخن سے کھرچ کھرچ کے زخم کر لیا صحیح ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے ناخن کٹ دیئے اب ان کو یہ پتہ نہیں جب تک زخم بھرے گا ناخن دوبارہ ویسے ہو جائیں گے اور بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلق بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلق ہم کہیں گے حالِ دل اور آپ فرمائیں گے کیا اور یہ آج کے لوگوں کو بلکہ زندگی جتنی بھی تاریخ انسانی گزری ہے کوئی نہ کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے ابہ یہ کیا کیا تمہیں ایسا زوری ایسا کرو حضرتِ ناسِ گر آئیں حضرتِ ناسِ نصیحت کرنے والے حضرتِ ناسِ گر آئیں دیداؤ دل فرش را میں اپنی آنکھیں بچھاتا ہوں حضرتِ ناسِ گر آئیں دیداؤ دل فرش را کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا کوئی مجھ کو آئے 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 آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا گر کیا ناسِ نے ہم کو قید گر کیا ناسِ نے ہم کو قید اچھا یوں سہی گر کیا ناسِ نے ہم کو قید اچھا یوں سہی یہ جنونِ عشق کے انداز چھوٹ جائیں گے کیا یہ جنونِ عشق کے انداز چھوٹ جائیں گے کیا آئے 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 اگلا شیر دیکھیں خان ازادِ ذلف ہیں سرکار کا تصور کریں سرکار کی ذلفوں کا تصور کریں خان ازادِ ذلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں خان ازادِ ذلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں ہیں گرفتارِ وفا ہیں گرفتارِ وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا ہیں گرفتارِ وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصالِ یار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصالِ یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا اور تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کشکو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے ہیں کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا رگ سنگ پتھر کی رگ سے ٹپکتا رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا جسے غم سمجھ رہے ہیں یہ اگر شرار ہوتا غم اگرچہ جاں غسل ہے پہ کہاں بچیں کے دل ہے غمِ عشق گرنا ہوتا غمِ روزگار ہوتا غمِ عشق گرنا ہوتا غمِ روزگار ہوتا کہوں کس سے مائے کے کیا ہے شبِ غم بری بلا ہے کہوں کس سے مائے کے کیا ہے شبِ غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرقِ دریا نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا اب آخر میں تصوف کی بات کیے انہوں نے اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتہ جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا اور یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا ہنوز محرومیِ حسن کو ترستا ہوں کرے ہے ہر بنے مو کام چشمِ بینہ کا بڑی بات ہے یہ دل اس کو پہلے ہی نازو عدا سے دے بیٹھے دل اس کو پہلے ہی نازو عدا سے دے بیٹھے ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضے کا نہ کہہ کہ گریہ بمقدارِ حسرتِ دل ہے میری نگاہ میں ہے جمع و خرچ خرچ دریا کا اعتبارِ عشق کی خانہ خرابی دیکھنا اعتبارِ عشق کی خانہ خرابی دیکھنا غیر نکی آہ لیکن وہ خفا مجھ پر ہوا غیر نکی آہ لیکن وہ خفا مجھ پر ہوا پھر مجھے دیدہِ تر یاد آیا پھر مجھے دیدہِ تر یاد آیا دل جگر تشنا فر یاد آیا دملیہ تھا نہ قیامت نے ہنوز پھر تیرا وقت سفر یاد آیا دملیہ تھا نہ قیامت نے ہنوز پھر تیرا وقت سفر یاد آیا سادگی ہائے تمنا لیکن سادگی ہائے تمنا لیکن پھر وہ نیرنگ نظر یاد آیا زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا کیا ہی رزوان سے لڑائی ہو گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا یہ جو ہم نے غالب کی شاعری پڑھی ہے یہ ہمارے انڈیا میں ایک سنگر ہیں انہوں نے کل پوچھا تھا غالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ہم نے غالب کی یہ شاعری پڑھی ہے اور ان کو یہ کہیں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں جو قصائد ہے وہ بمبئی میں رہتے ہیں سنگر ہیں بہت اچھے گانے گاتے ہیں سرکار کا کلام پڑھیں تو پھر اس کے بعد جو ہے پوچھیں گے کہ کیا حال ہے بہت اچھے گاہ میں جو ہے آرہ ٹی بی گیدنس بہت اچھے گیدنس بہت اچھے گیدنس بہت اچھے گیدنس بہت اچھے گیدنس